بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان سٹیڈیز اینڈ جیوگرافی کے نئے ٹاپک کے ساتھ خوش آمدید میں ہوں آفتاب عالم اور ہسٹوریکل پرسپیکٹیب میں ہم آج بڑھیں گے ایڈوینٹ آف اسلام اندہ سب کانٹیننٹ یعنی برسغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے نقشے کو اکثر بدل کر رکھ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تربیت اور تبلیغ نے 23 سال کے مختصر سے عرصے میں امپیس اور باربیریس عرب کو ایک سیولائزڈ اور ریلیجیس نیشن میں تبدیل کر دیا تھا یہ عرب اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک لے کر پہنچے اور مسلمان بطور سپر پار اس دنیا میں بن کر ابرے عربوں کا اور برسغیر کے لوگوں کا تجارتی تعلق صدیوں پرانا ہے جو اسلام کی آمد سے پہلے انسین ٹائمز تک جاتا ہے عرب کے لوگ بہت سا سامان تجارت جیسے خجور زیتون وغیرہ برسغیر لے کر آتے اور یہاں سے بیچ کر لوکل پروڈکٹس جیسے سپائسیز یعنی مسالحاجات گندم چاول کپاس وغیرہ عرب کے علاقوں میں لے کر جاتے اور وہاں بیچ کر منافع کماتے تھے عربوں کے برسغیر کے لوگوں کے ساتھ نہ صرف تجارتی تعلقات تھے بلکہ سوشلی بھی یہ ان کے ساتھ مکس اپ ہو چکے تھے بہت سے عربوں کی برسغیر میں شادیاں بھی تھیں اور ان کے بچے بھی یہاں پر رہتے تھے یہ تھا عرب کے لوگوں کا برسغیر کے ساتھ ابتدائی اور بنیادی تعلق جیسے ہی اسلام فاتحانہ طور پر پرشیہ یعنی ایران میں داخل ہوا تو برسغیر اور اس کے ملحقہ علاقوں جیسے کرمان اور مکران وغیرہ میں بھی ان کے حمایتی حکمران یہاں پر آ گئے بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر بنایا گیا جو کہ برسغیر کے ساحلی علاقوں کے ساتھ لگتا تھا سندھ میں اس وقت راجہ داہر کی حکومت ہوا کرتی تھی جو کہ ایک ظالم اور جابر حکمران تھا اور یہاں کی ریایہ اس سے تنگ تھی اس تنگی کی بہت ساری وجوہات تھی جن میں اس کا ظلم جبر اور بے پناہ ناجائز ٹیکسس تھے یہاں پر ذات پات کا نظام تھا اور غریب لوگوں کو نفرت کی اور حکارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا ایون کے جو نچلی ذات کے ہندو تھے ان کو گھڑ سواری کی اجازت نہ تھی وہ پگڑیاں نہیں پہن سکتے تھے اور جوتے نہیں پہن سکتے تھے یہی وجہ تھی کہ لوگوں کے دلوں میں راجہ داہر کی محبت بہت کم تھی اور لوگ اس سے نفرت کیا کرتے تھے انہی دنوں کا ایک واقعہ ہے کہ سیلون میں ایک عرب کے تاجر رہا کرتے تھے ان کی ڈیتھ ہوئی تو سیلون کے حکمران نے اس کی اس تاجر کی بیواؤں بچوں اور دوسرے ملازموں کو بہت سارے تحفتحائف اور سامان تجارت کے ساتھ آٹھ بحری جہازوں میں عرب کی طرف روانہ کیا برے صغیر میں اور سندھ کے آس پاس کے علاقوں میں بحری کذاک یعنی سمندری ڈاکووں کا راج تھا جن پر کسی کا بس نہ چلتا تھا جیسے ہی یہ کافلہ سیلون سے دیبل کے قریب بندرگاہ اور اس کے سمندری علاقوں میں پہنچا تو سمندری ڈاکووں نے اس کافلہ کو لوٹ لیا اور تمام سامان تجارت تحفتحائف اور دوسری چیزیں لوٹ کر اپنے قبضہ میں لے لی نہ صرف یہ سامان لوٹا بلکہ بیواؤں بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا اور قیدی بنا لیا انہی خواتین میں سے ایک لڑکی نے حجاج بن یوسف کے نام خط رکھا جس میں اپنی روداد اور لوٹ مار کی کہانی بیان کی گئی حجاج بن یوسف کو جیسے ہی یہ خط ملا اس نے راجہ داہر کو پیغام بھیجوایا کہ بچوں اور عورتوں کو رہا کر کے خیر و آفیت اور حفاظت کے ساتھ عرب بھیجا جائے اور سامان تجارت اور تحفتحائف ان کے ساتھ ایسے ہی بھیجوائیں جی لیکن راجہ داہر کی طرف سے ایک جواب حجاج بن یوسف کو ملا کہ ان بحری ڈاکووں اور کذاکوں پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہے لہٰذا میں کچھ نہیں کر سکتا حجاج بن یوسف نے یہ جواب پا کر خود کاروائی کا اور حملے کا فیصلہ کیا اور ایک کافلہ مجاہدین کا سپہ سالاروں کے ساتھ تیار کر کے جنگی ساتھ و سامان کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ کیا جو ناکام اور نامراد ٹھہرا اس کے بعد ایک اور کافلہ حجاج بن یوسف نے بھیجا سندھ پر حملے کے لیے تو یہ بھی ناکام ہوا تیسرے حملے کے لیے حجاج بن یوسف نے اپنے نوجوان بھتیجے اماد الدین محمد بن قاسم کو تیار کیا جس کی عمر اس وقت تقریبا سترہ سال کی تھی اور یہ حجاج بن یوسف کی طرف سے محمد بن قاسم تقریبا چھ ہزار مجاہدین عراقی شامی اور دوسرے تربیتی آفتہ مجاہدین کے ساتھ سندھ کی طرف روانہ ہوئے جن کے پاس اونٹ جنگی ساز و سامان اور دوسری بہت سی جدید اشیاء تھی جن میں منجنیک بھی شامل تھی جسے تقریبا پانس سو فوجی مل کر چلاتے تھے اور بڑے بڑے پتھر اس کے ذریعے دور دراز علاقوں تک پھینکے جا سکتے تھے اور قلعہ پر حملے کے لیے بڑی یہ سود من ثابت ہو سکتی تھی مسلمان مجاہدین حجاج بن یوسف کی طرف سے محمد بن قاسم کی سربراہی میں سندھ میں پہنچے یہ تقریبا ساتھ سو بارہ کا قصہ ہے اور محمد بن قاسم نے پہلے دیبل کو فتح کیا اس کے بعد یہ نیرون کی طرف بڑے جو کہ مارڈرن ہیدر آباد کے قریب ہے پھر محمد بن قاسم نے داہر کی فوجوں کو روڑ کے قریب شکست دی ایک خوفناک اور خطرناک مقابلہ ہوا جس میں راجہ داہر مارا گیا اس کے درباری اور مجاہد یہاں کے جو فوجی ہندو تھے ان کو غلام بنا لیا گیا اور مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کر لیا مسلمان اس علاقے کو فتح کرتے ہوئے الور اچ اور ملتان تک آگے بڑھتے چلے گئے اچ ایک بہت بڑا علاقہ ہوا کرتا تھا جو مسلمانوں نے فتح کیا ملتان کی طرف بڑھے جہاں پر بہت زیادہ اس وقت ملتان کے کلے میں جو حکمران تھے انہوں نے شکست نہ مانی آخر کار مقامی لوگوں سے مل کر کچھ یہاں سے جاسوسوں کی مدد حاصل کر کے پانی کی سپلائی اور خوراک کی رسد روکی گئی اور ملتان کا جو قبضہ تھا مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا مسلمانوں کی حکومت جیسے ہی ان علاقوں میں آئی سندھ اور برے سغیر کے اندرونی علاقوں اچ اور ملتان وغیرہ میں تو محمد بن قاسم نے یہاں کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا برطاو کیا ایکول اور ہیومن جو ان کا بیہیوئر تھا وہ یہاں کے لوگوں کو بہت پسند آیا کیونکہ یہاں پر پہلے ذات پات کا نظام تھا اور لوگ مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے تھے جن کو بنیادی سہولیات تک میسر نہ تھی اور ٹیکس اور ناجائز مختلف چیزوں سے وہ لوگ تنگ تھے جب انہوں نے محمد بن قاسم اور اسلام کے ایکول نظام کو دیکھا تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے اور بہت سارے لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے مسلمانوں نے ان کے اوپر تمام ناجائز ٹیکسس ختم کر دیے ماں سوائے جزیہ کے جو کہ غیر مسلموں سے ان کی جان مال کی حفاظت کے بدلے میں لیا جاتا ہے تمام ایڈنسٹریشن اور مقامی انتظامات انہی لوکل لوگوں کے ہاتھ میں دے دیے یہاں تک کہ مذہبی اور تبلیغی جو ان کے پیشوا تھے اور مبلغین تھے ان کو بھی تبدیل نہ کیا گیا اور حکومتی خزانے سے ان کو تنخواہیں دی گئی بہت ساری مساجد مدارس اور لائبریریز کا قیام عمل میں لائیا گیا مسلمانوں نے ہندووں کے اور برسغیر کے جو سائنس ورکس تھے جیسے میڈیسن، آسٹرانومی، میتمیٹکس وغیرہ ان سے فائدہ اٹھایا بہت ساری کتابیں ترجمہ کر کے عربی میں لائبریریز میں رکھی گئیں بہت سے ریسرچرز کو اور ہندو علماء کو ہندو مفسرین کو بغداد لے کر جایا گیا وہاں پر بہت ساری کتابوں کا ترجمہ کیا گیا اور مسلمانوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا یہ موسلی حارون رشید کے دور میں ہوا جب مسلمان یہاں پر پختہ ہو گئے اور اس طرح اسلام یہاں پر برسغیر میں پھیلتا ہوا چلا گیا اس کے بعد مسلمان، صوفیہ کرام، علماء کرام اور مبلغین نے اسلام کی اشاعت، تدریج اور پھیلاو کے لئے بہت زیادہ کام کیا اور یوں صدیوں پہلے فاتحانہ طور پر آنے والا اسلام آج ہماری زندگیوں میں نظر آتا ہے اور کروڑوں مسلمان انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کے آس پاس کے علاقوں میں نظر آتے ہیں یہ تھا برسغیر پاک و ہند میں اسلام کی آمد کا قصہ کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بہت شکریہ اللہ حافظ